نموسکار ٹوٹل نیوز پہ میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکری علی بے شروعات بلٹن کے کریں کہ اب پہلی بار دشن چوٹالہ سامنے آئے ہیں انہوں لوگ عددکش کی کاروائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دشن چوٹالہ دلی استطح اپنے آواز پہ پہنچے ہیں کارکرتاؤں نے سی ایم آیا سی ایم آیا کے نعرے لگائیں ہیں کارکرتاؤں نے دشن چوٹالہ کے کام کی تعریف کی ہے اور یہ پہلا موقع ہے جب دشن چوٹالہ اس پورے پرکرن کے بعد سامنے آئے ہیں دلی استطح اپنے آواز پہ پہنچنے پہ کارکرتاؤں نے سی ایم آیا سی ایم آیا کے نعرے لگائے ہیں یعنی صاحب طور پر ابھی انہوں لوگ کے بھیتر کا جو دوند ہے وہ خط نہیں ہوا ہے دشن چوٹالہ نے کہا کہ سمیں آنے پر میں بولوں گا انہوں لوگ کے سنگٹھن میں جو کچھ چل رہا ہے اس پر پہلی بار سامنے آئے دشن چوٹالہ اور انہوں نے کہا ہے کہ سمیں آنے پر میں اس پر بولوں گا اپنے دلی استطح آواز پر دشن چوٹالہ پہنچے کارکرتاؤں نے مکہ منتری آیا سی ایم آیا سی ایم آیا کے نعرے لگائے دشن چوٹالہ کے سمرتھک ان کے دلی استطح آواز پر پہنچے تھے دشن چوٹالہ نے کہا ہے کہ سمیں آنے پر وہ خود اس کا جواب دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے بی کانگریرس انہوں نے لوگ کے سنگٹھن سے گھبرا رہی ہے جب تک چوٹالہ صاحب اور ڈوک صاحب دوبارہ کوئی عدیش نہیں آتی کوئی بھی ساتھی اپنا حوصلہ انہوں نے لوگ دیکھ شکی کاروائی کے بعد پہلی بار دشن چوٹالہ سامنے آئے انہوں نے کارکرتاؤں کے ساتھ بات چیت کی اور صاحب طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وقت آنے پر وہ اس پر جواب دیں گے یوہ میں جوش بھی ہوتا ہے اور جوش کے ساتھ ہوش بھی کھویا جاتا ہے میرا سب سے نویدن ہے کہ چوٹالہ صاحب پریوار کے مکھیا اور ہمیں ان کے سمان میں ان کے قد پہ کوئی ایک پرسنٹ بھی کوشن مارک نہیں لگنے دی یہ ہمارا دیت تو بڑھتا ہے جمبے واری بڑھتا ہے میں آپ کو یہ مشواہ س دلا دیتا ہوں کہ جو بھی نرنے ہوگا جو پارٹی میرے پا آدیش دے گی فرسلا میں آپ کو چھوٹا جب تک چوٹالہ صاحب اور ڈوک صاحب دوبارہ کوئی آدیش نہیں آتے کوئی بھی ساتھی اپنا حسلہ توڑنے کا کام نہ کرے آدمیں کھڑا ہوں جو کچھ ہو وہ آپ سب کی بدولت ہے وہ تو میں ہوں میں ہوں اس لئے آپ مرے آپ سب سے نویدن کرتا ہوں آج تیاریس سال کا سنگرس ڈوکٹر اے جے سنگھ چوٹالا جی کا بھی آپ کے بیچ میں اور میری عمر تو سنگر سے بھی آج کے دن دس سال کم ہے میں آپ سب سے ریویزن کروں گا کہ جب تک ان کا نرنے نہیں آتا کوئی بھی ساتھی کسی پرکار کی ترچہ نہیں کروں یہ ایک نمیدت پراتھرہ ہے جس مضبوطی کے ساتھ ہم سنگرش کرتے آئے لڑتے آئے میں تو ایک چیز بولوں گا کہلہ چلا تھا آج کاروہ بڑھ گیا یہ اسی لئے ہے کہ آپ لوگوں نے کندے سے کندہ ملا کر ساتھ دینا کا کام اور جودری دیویلال دی نے ایک ہی چیز چکھائی تو کہ سنگرش دیویلال دی نے ایک ہی چیز چکھائی تو کہ سنگرش کیسے کیا جاتا ہے اور سنگرش کرنے میں آنے والے بھوشے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا تو سوپے سے گھٹی تار کیسے رکھو سکتے ہیں یہی نیویدن ہے کہ آپ سب اسی مجبوطی کے ساتھ سکتہ دری حوک پرکاس توٹالہ جی کو ڈکٹر عجے سنگھ توٹالہ جی کو مجبوط کرتے رہ کے میں دوبارہ سب سے نیویدن کروں گا میں سب کی اچھا بھی جانتا ہوں سب کی باتیں بھی جانتا ہوں مگر جو فیصلہ ہوگا جو بھی پارٹی لے ہمیں اس کا سواگت کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ چودریوں پرکاس چوٹالے جی اور ڈاکٹر اجے سیم چوٹالے جی کیا نینے لیتے ہیں میں یہی نیویدن کروں گا آپ سب مجموط ساتھیوں نرنتر ہر سنگرز کی گھڑی میں آپ سب نے نئی طاقت دے گا کام کیا اور کٹھن پرستیتیوں میں بھی آپ سب نے حوصلہ دیکھر آگے بڑھایا مجھے تو بہت ہی لیاد ہے دوزار تیرہ کے اندر جب ڈاک ساپ کو اور چوٹالے ساپ کو تیارے لے جائے جا رہا تھا اور لاتھی چار داسو گیس کے گوڑے پھیکے گئے جب ساتھیوں نے آکے چوٹالہ ساپ وڑی بہن کے نیچے لیٹنے کا کام کیا اگر ایک بار ڈاکٹر جے سنگ چوٹالے جی سے آپ سے نیویزن کیا تھا اگر میرے ساتھی ہو پارٹی کے ساتھے شفائی ہو تو ہٹ جاؤ اور وہ دن آج کے دن آپ جہاں پہنچے ہو وہ سنگرس کی بدولت آپ کا یہ وشواش میں جرور آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ کا سنگرس ویلک نہیں جانے دیں گے میرے لیویدن ہے کہ کوئی بھی ساتھی چوٹری اون پرکاس توٹالہ کی باونہوں کو چیز پوچانے کا کام نہ کرے یا یہاں سے ایک ایک ساتھی میرے سے وعدہ کر کے جانے کا کام کروں سہاد سیند وہ ہے ہم سہاد سیند وہ ہے ہم سہاد سیند وہ ہے ہم دکتر جزن سٹالہ سہاد سیند تو جس طرح سے یہ تصویریں اور یہ بھاشن آپ لوگوں نے سنائے ایک بار پھر پھوٹ کی کگار پر ان لوگ ہے اور ابھی یہ ستھی بنی ہوئی ہے اور دوشن چوٹالہ بھی ابھی انتظار کر رہا ہے انہوں نے ساتھ طور پر کہا ہے کہ اب وہ خود تمام چیزوں پر جواب دیں گے لیکن سمیں آنے پر ان کا جواب ہوگا ان لوگ کے بھیتر جو دوند مچا ہوا ہے وہ اب دلی میں دوشن چوٹالہ کے آواز پر بھی نظر آیا جہاں پہلی بار وہ کھل کر سامنے آئے لوگ کو سمبودت کیا اپنے سمرتھکوں کو سمبودت کیا انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ جو ہمارے سمرتھک ہیں جو سمرتھک ہیں وہ ہمارے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان لوگ دیکش اوپرکاش چوٹالہ کی کاروائی کے بعد پہلی بات دوشن چوٹالہ سامنے آئے اور انہوں نے دلیستیت اپنے آواز پر پہنچ کر کاروائی کرتھکوں کو سمبودت کیا کاروائی کرتھکوں نے دوشن چوٹالہ کی تاریف کی اور انہوں نے لوگ کے لیے اچھا وکل بتایا وہیں دوشیت نے کہا ہے کہ اچھت سمیں آنے پر میں اس کا جواب دوں گا جائزہ لیہمہ سمباداتہ پردیپ کمان نے اس وقت ہمیں اٹھارے جنپتہ دلی کا یہ آئین ایلڈی کا نواز ہے جو کہ ان کا دفتر بھی ہے یہاں پر کارکرتہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہے آئین ایلڈی کے اور اس کے علاوہ جو دوشن چوٹالہ ہے یوانیتہ ہے حسار سے سانسد ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں بل رہے ہیں کافی بھیڑ ہے اور جس طریقے سے گھٹنا کرم بن کر اوبرا ہے انڈین نیشن لوگ دل کے بیچ جس طریقے سے گوہانہ ریلی میں وہاں پر اومبرکہ چوٹالہ کافی ناراج ہو گئے اور اس کے بعد وہاں پر کاروائی کرتے نظر آئے انہوں نے جس طریقے سے تیور دکھائے اس کے بعد نوٹس ملا ہے دوشن چوٹالہ کو بھی اور یہ کہیں نگے کارکرتہ کی ناراج یہاں پر دکھائی دیتی ہے آپ یہاں پر آئے ہیں نیتاو سے ملنے اپنے ہاں جی ہاں جی بھائی شاہب اشار سے ہماری مانگ یہی تھے بھائی آپ دوشن چوٹالہ جی سے بھائی یہ کچھ نیرنے لو کیونکہ ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمارے کو کبھی کانگریس کا جنٹ بتایا جا رہا ہے کبھی کڑے مکوڑے بتایا جا رہا ہے جو کی ہم اجکٹر ہے جیسی چوٹالہ جی کے ساتھ تیرہ سال کی عمر میں لگیا تھا میری تیتری سال عمر ہو چکی ہے اگر کچھ پوچھنا ہے کسی کاریے کرتا ہے جو بھی نینے لیوں گا میں خود لیوں گا آپ یہاں پر آئے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طریقے ذمہ ہو لگ رہا ہے کیا صحیح کیا گلت پورے اریانہ پردیش میں آئین لڈی کے ورکر ہی نہیں کونگریس اور بی جے پی کے اور جو پڑے لکھا تب کا سارا وہ ایک ہی ڈیمانڈ دوشن چوٹالہ جی نے چیار سال میں لوگ سباگے سانسد ہوتے ہوئے بہت اچھے کام کی ویپکش کے سانسد ہیں کونگریس کے بی جے پی کے یا آئین لڈی کے سارے ساتھی ایک ہی بات کریں پڑے لکھا ساتھی ہے بہت اچھا محنت کرتا ہے اور پردیش کا بویش ہے اب راجنیتک وشلیشک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ دوشن سے اچھا وکلپ آئین لڈی کے پاس اور دوسری پارٹیوں کے پاس بھی نہیں ہے پردیش کے بویشے کے لیے پردیش کو انتی کے لیے سانسد دوشن چوٹڑا جی کا سانسد بننا کے بعد جو انہوں نے پریاس کیے اور اب جو یوہ ساتھیوں کی آواز ہے آئین لڈی کے یوہ ورکروکی میں پورے پردیش کی ایک اواز ہے دوشن چوٹڑا جی کو مکھے منتری بنایا جائے یہ تو جنتہ تیہ کرے گی آپ یہاں پہنچے ہیں کیا سمرسن دینے پہنچے ہیں دوشن جی آہ دوشن جی یوہ کے ساتھ یوہ نی دوشن چوٹڑا جی ایک پریانے میں اور دوشن جو ڈالا یہاں ملاقات کر رہے ہیں کارے کرتا اسے اس سے پہلے انہوں نے بیڈیا سے بھی بات کی ہے اور یہ یہ جو کافی بڑی تعداد آدمی یہاں پر 18 جن پس پر کارے کرتا پہنچے ہیں یوہ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں وہ سمرسن دینے پہنچے ہیں دوشن جو ڈالا ملاقات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے خامشوی کو ابھی سمجھا جائے اور وہ ابھی ملاقات کریں گے یہاں پر کافی بڑے لوگ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں پیچھے کی طرف یہاں پر گروہ دکھائی دیا ہے لہٰذا دوشن چوٹالا کو سمرسن دیتے ہوئے کارے کرتا پہنچے ہیں اور ان کے سمرسن میں نعرے باجی کر رہے ہیں کیامرمن ویڈرپی کے ساتھ قدیب کمار توٹا نیوز تو انہوں لوگ ادھیک شوپرکاس چوٹالا کی کاروائی کے بعد سے دوشن چوٹالا پہلی بار سامنے آئے اور انہوں نے عام لوگ اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ دلیست اپنے آواز پر باتشیت کی کارے کرتاؤں نے ان کے سمرسن میں نعرے لگائے اور نعرے لگاتے ہوئے دوشن چوٹالا کو مکہ منتری ایک کی طور پر پر پروجیکٹ کرنے کی مانگ بھی کی ہے کارے کرتاؤں نے دوشن چوٹالا کی کام کی تعریف کی ہے دوشن چوٹالا لگاتار ابھی اس پورے معاملے پر خاموشی بنائے ہوئے ہیں لیکن اب پہلی بار سامنے آئے تھا ہمیں سہیوگی پردیپ کمار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پردیپ آپ نے پورا بھاشن بھی سنا اور تمام لوگوں سے باتچیت کی ہے جائزہ لیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو آئین ایلڈی کس طرف جا رہی ہے اور دوشن چوٹالا آخر کس طرف جا رہا ہے دیکھئے دوشن چوٹالا جو اٹھارے جنپت طریقے سے ان پر دباؤ بنا ہے نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے اور گوہانا ریلی کے بعد یہ جو کھیستان بڑی ہے آئین ایلڈی کے بیچ کہیں نہ کہیں اب آگے بڑھتے دکھ رہی ہے اور اس کو لے کر کارکرٹاوں سے اپنے سمرتکوں سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے سمرتکوں کا کافی دباؤ ہے کہ وہ کوئی بڑا اعلان کرے لیکن یہاں پر چکے پارٹی بڑی پارٹی ہے اور ایسے میں جس طریقے سے ہریانا کا جو راجنیتک رستہ کسی جو رجمائس رہی ہے اس میں اب یہ میسیز دیتے دکھ رہے ہیں دوسرین چوٹالا کی جو ان پر کا چوٹالا نے فیصلہ کیا ہے اس کا سبمان کرے پارٹی نیتا اور وہ نوٹس ان کو ملا ہے وہ اس کا جواب دیں گے یعنی جو بھی اپنے بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے باتشیت کریں گے لیکن یہ کارکرطا کو سیدھا میسیز دیا اس کے جریعے دوسرین چوٹالا نے جو راجنیتک لڑائی ہے ان کی وہ اس میں کمجور نہیں پڑھیں گے اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چنالوڑا تھا تب یہاں پر الگ الگ طریقی باتیں ہوئی تھی ایک چکرویو رچا گیا تھا لیکن ہم آگے بڑھتے رہے اور اب اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے کارکرطا کو ایک میسیز دے رہے تھے اس میں حوصلہ وہ بھر رہے تھے جب انہوں نے اپنا سنچپ بھاشن دیا سنبودن دیا اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اکیلا چلا تھا آج کاروہ بن گیا اور اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ دینے کا کام کیا کارکرطا اسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امپرکا چوٹالا اجے چوٹالا کو مجبوط کریں یعنی ابہ چوٹالا کا نام انہوں نے ایک بار نہیں لیا سیدھے بات یہ ہے کہ اب جو راجنیتی کی لڑائی ہے وہ سیدھے طور پر دکھائی دے رہی ہے اور امپرکا چوٹالا جو اپنے طرف اپنا ایک نیتہ مانتے ہوئے ایک میسیز دے رہے ہیں دوسرے چوٹالا کہ ان کے خلاف کوئی بیانباجی نہ کی جائے سیدھے طور پر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح سے جو کارکرطا کی لڑائی ہے اور جس طریقے سے کارکرطا کو میسیز دینا ہے دوسرے چوٹالا اپنے کارکرطا کو سیدھا میسیز دے رہے ہیں کہ پارٹی ان کی ہے انڈینیشنل لوگ دل ان کی ہے لہٰذا وہ اپنی راجنیتی کی لڑائی لڑیں گے کارکرطا اپنا منوبال نہ چھوڑیں اور جو ناراج کی ہے وہ اس کو ظاہر نہ کریں تو سیدھا میسیز وہ دے رہے ہیں کہ جو امپرکا چوٹالا ان کے خلاف ان کی بھاؤناوں کو ٹھیس نہ پہنچائے جائے بلکل پردیپ جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک بار بھی ابھے چوٹالا کے نام کا ذکر نہیں کیا ہے دوسرے چوٹالا نے اور جب ابھے چوٹالا سے اس پورے پرکرن کے بارے میں بات کی گئی تھی پترکاروں کے دوارہ تو انہوں نے کہتا ہے یہ ہمارے بچے ہیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں مدبید نہیں ہے یعنی ابھے چوٹالا اس معاملے سے کنارہ کرتے نظر آئے تھے اس پورے پرکرن کو نکارتے نظر آئے تھے لیکن جو اب پورا دواندہ دلی میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ اب صاف طور پر انہوں نے دو پھاڑ ہو چکی ہے اب وقت کا انتظار ہے کہ کب اس بات کا اعلان ہو دیکھیں دوسرے چوٹالا اس بات کو بہت خوبی سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی بھی بیان ان کی پارٹی کی مشکلیں بڑھا سکتا ہے اور پھر پارٹی اگر ان کو اگر باگی مان لیتی ہے تب ان کے لیے بھی مشکل بڑھیں گے لہذا وہ بھائیستے میں سنگھرت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یہ بات کہہ رہے ہیں چودری دیویلال نے سنگھرت کرنے کی سیکھ سیکھائی یہ بات وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چکرویو کا ذکر کیا ہے اور راجنیدک ویروڈیو پر حملہ بولا ہے یہ کہتے ہو کہ جب انہوں نے چنان لڑا تھا تب اڈا نے لوگدل کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی حجتہ کے ساتھ مل کر چکروی رچھا تھا تو ویروڈیو پر وہ یہ حملہ کر رہے ہیں ایک میسیج دینا چاہتے ہیں سیاسی طور پر کہ ان کی لڑائی اپنے ویروڈیو کے ساتھ ہے پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ مل بیٹھ کر سجھ جائے جائے گی لیکن کارکرتا آپ کو بھی میسیج دینا ہے اس لیے وہ سنگلت کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوط کریں پارٹی کو اور امپکا چوٹالا اور راجے چوٹالا کو مجبوط کریں چاہے کاتے پڑے چاہے چھالے پڑے چلنا ہے تو چلنا ہے یہ بات کو کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کارکرتاوں میں حوصلہ بڑھاتے ہوئے دوسرے چوٹالا اپنا راجنے تک میسیج دے رہے ہیں آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں نیشی طور پر بڑا سوال ہے دوسرے چوٹالا دگویجے چوٹالا جو ان کے بھائی ہیں اور انسو جو یوث ونگ تھا جو اسکرڈینٹ ونگ تھا وہ بھنگ کر دی گئی لیکن دگویجے نے جو تیور دکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ نہیں کیا جا سکتا تو وہ بھاگی تیور دکھایا تھے لیکن دوسرے چوٹالا سانسط بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں پارٹی کے ذمہ دار نیتا کی طرح وہ بھوہار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور اسی لیے وہ پارٹی کے سپریموں امپرکا شوٹالا کے خلاف سیدھے بیان دینے سے بچ رہے ہیں ان کے خلاف مورجہ کھولنے سے بچ رہے ہیں اور اسی لیے پارٹی کو مجھب کرنے کی بات کرتا ہوئے پارٹی کارے کرتاو کو میسیج دے رہے ہیں کہ سنگر کو کریں گے یڑائی لڑیں گے لیکن پارٹی کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں بی جے پی جی طرف جانے کی یا اس طرح کی ان کو وہ نکار رہے ہیں اور کارے کرتاو کو ایک جھٹھونے کا میسیج دے رہے ہیں لیکن بڑا میسیج یہ ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اپنے سمرتکوں کے بیچ اور سمبودھن کے ذریعے انہوں نے ایک شکٹی پردکشن بھی کیا ہے اور یہ میسیج دیا ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی جو راجنیتک ٹاکات ہے ان کے جو سمرتکوں کا منوبل ہے اس میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے لیا جائے میسیج ان کے راجنیتک ویروضیوں کے لیے بھی پارٹی کے اندر جو ان کا ویروض کرتے ہیں ان کے لیے بھی چلیے بہت شکریہ پردیپ تمام جانکاری کے لیے ذلستت آواز پر کارکرتاؤں کے بیچ پہنچے دشن چھوٹھالا اور انہوں نے ابھی ایک کہا ہے کہ وقت کا انتظار کیجئے صحیح وقت آنے پر صحیح فیصلہ لیا جائے